ستہ سے بے دخل ہونے کے بعد کانگریس پارٹی ان کے سہیوگی گٹ بندھن کے لوگ اور ان کو پرموٹ کرنے والے ٹول کٹ کے لوگ تھوڑا سیم اور شانتی رکھیں گے لیکن نرندر موڈی جی کے خلاف اتنا دل میں گھڑا ہے کہ تیسری بار پردھان منتری کیسے بن گئے اور بن تو گئے تو ان کو بے دخل کرنے کی پوری کوشش کرو اور پیڑا کی بات یہ ہے ہارنے کے بعد اب وہ بھارت کو آرثک روپ سے آہستر کرنے کے شڑیانتر میں جھوٹے ہوئے ہیں ہائی بڑا کیا اس کے لئے بڑا کی بڑا کی تک یوی بڑا کی طور کی بڑا کیا گروہ کیا در مقاہ بھی بڑا کیا بلو بڑا کیا بالسکار جسی آرکی جسے址 اور جسے آرکی جسی آرکی جسی آرکس انسٹیبیلیٹی ان انڈیا دیش میں آرتھک اراجکتہ اور آرتھک آستھرتہ سبھاوک ہے ہنڈنبرگ is again at the same game یہ ریپورٹ شنیوار کو ریلیس ہوتی ہے ریویوار کو حلہ مچتا ہے تاکہ سنوار کو پورے capital market کو آیستھر کر دیا جائے تھوڑا اس کے background کو سمجھنا ضروری ہے بھارت کی ارتفعستہ بہت تیج گتی سے بڑھ رہی ہے اس پر چرچام لوگ کر چکے ہیں کیا world bank کیا moody's کیا others سب وہ نے بھارت کی growth rate کو بہت appreciate کیا ہے بھارت میں one of the highest global FII FDII ہے بھارت میں institutional investor بھی ہیں چھوٹے investor بھی ہیں جو اپنے investment کے return سے بہت خوش ہیں انڈیا is a safe stable and promising market in the shares as well سی بھی کا کام کیا ہے سی بھی کو اس کی قانونی جمہوری ہے کہ یہ market ٹھیک چلے اور جو مطر اس کو follow کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سی بھی ایکٹ میں سنوائی کا پراو دان ہے نرنے ہوتا ہے اس نرنے کے خلاف ایک اپیل کا بھی پراو دان ہے جہاں ججز بھی بیٹھتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کو ریٹائر جج اور اس کے خلاف ایک اپیل کا پراو دان سپریم کورٹ میں بھی ہے تو ایک پورا سٹیچوٹری سٹرکچر ہے کہ بھارت کے capital market کو کس طرح سے manage کیا جائے اب میں انارکی کے کچھ ادھارن آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے جان بودھ کے جمہوری سے ایکنومک انارکی کے شبدوں کا پریوز کیا ہے پہلے ہیڈن میں کی ریپورٹ آئی تھی آپ کو معلوم ہے اس کی ڈیٹ آپ کو معلوم ہے کہ جنوری میں آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا چوبیس میں بائیس انکوائری کمپلیٹ ہو گئی تھی بعد میں ایک اور کمپلیٹ ہو گئی تو وہ ایک لیگل پروسس ہے جو سپریم کورٹ کے آدھے سے چلا ہے اچھا ہوتا جو راجیو گاندھی یا کانگریس کے لوگ جے پی سی جے پی سی کی بات کرتے ہیں بڑے وکیلوں کی فوج ہے ان کے ساتھ تو پیش ہو جاتے ہیں اسی میں انٹروین کرتے ہیں اس میں کچھ نہیں کیا اس کے بعد ہنڈن برگ کو نوٹس دے جاتی ہے جولائی میں کہ آپ نے جو آروپ لگایا کانون کے ویرود میں آپ جواب دیجئے ہنڈن برگ نے وہ ریپورٹ بقائد ہے وہ نوٹس اپنے ویب سائٹ پر بھی دی ہے جس میں ان کو نوٹس کیوں بھیجی گئی ہے وہ بھی قارن ہے اس کا جواب دینے کی بجائے اب یہ فرنٹ کھولا گیا ہے میں پھر ریپورٹ کر رہا ہوں کہ جب ہنڈن برگ کے خلاف بقائدے سیبی نے ایک نوٹس کیا جولائی میں اپنی پوری انکوائری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو سوپریم کورٹ کے دردکشن میں ہوئی تھی ان کے عدیش کے قارن ہوئی تھی تب اپنے بچاؤ کے پکش میں کوئی جواب دیے بھینا انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے بیسلس اٹیک جس کا جواب ایک گروپ نے دیا ہے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے جس کا جواب سیبی کے چیئر پرسن نے دیا ان کے پریوار نے دیا میں کچھ نہیں کہنا ہے جس کا جواب سیبی نے بھی دیا ہے لیکن کچھ باتیں آج ہم اٹھانا چاہتے ہیں ہنڈن برگ میں کس کا انویسپمنٹ ہے آپ کو معلوم ہے جار سوروس کا یہ مہاشا کون ہے جو بھارت کے خلاف نیامیت پروپگنڈا چلاتے ہیں انڈیا ڈیموکریسی نہیں ہے انڈیا سیف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور اس حد تک ہے کہ موڈی کے پورے ستہ کو بدلنا چاہیے اہوان کیا تھا جنتہ سے یہ وہاں مین انویسٹر ہے لیکن سوال پوچھنا ہے کانگریس پارٹی سے کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے کیا ہے آپ ڈیش موڈی کی سے نفرت کرتے ہوئے کانگریس پارٹی آج ہندوستان سے نفرت کرنے لگی ہے انڈیا پیثیلوجکل حیٹرد اگنس ترینڈر موڈی جی لیت بیمیس راہل گاندی اور اس فرنس تولکیٹ گینگس کانگریس پارٹی جنگریس پارٹی اگر بھارت کا سٹاک مارکٹ گر بڑھائے گا تو سمال انویسٹرز پریشان ہوں گے کی نہیں آج کروڑوں کی سنکھے میں سمال انویسٹرز ہیں کی نہیں چھوڑ دیجئے انسٹویسٹرین انویسٹرز کی بات باقی باتیں کانگریس پارٹی کیا چاہتی ہے بھارت کو وہی کنٹرول راج میں لے آیا جائے نیرو جی کے سمیہ والا جب بھارت کو دانے دانے کے لیے پرشان ہونا پڑا تھا کہ ان کی سرکار نرسنگہ راہو کے پرائیم میشٹرز میں بھارت کو اوپن کرنا پڑا تھا ایف ڈی آئی میں ایف آئی آئی میں کیا وہی جانا چاہتے ہیں کیا ٹولکیٹ والوں کو تو کوئی مطلب نہیں ہندوستان کے دکاز سے ان کو تو ہم جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے وہ کبھی سفر نہیں ہوں گے کانگریس پارٹی کو کیا ہو گیا ہے جس نے پشپون ساتھ دیش میں راج کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب کہیں سے کوئی چٹ مل جائے کانگریس پارٹی کی پولٹکس میں ایک ٹولکیٹ پولٹکس ہے دوسرا ہے چٹ پولٹکس پرکشہ میں تو چٹ ملتی ہے گروہی بھی ہو رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی ان کے نتاؤں کو جو چٹ ملتی ہے اس کا کیا کیا جائے کبھی رافیل کی چٹ مل گئی تو لگے ہندوستان میں گھومنے وہ سپریم کورٹ سے ہارے معافی مانگنا پڑا کنٹیمٹ ہوا ان کے خلاف پھر ایک دوسری چٹ مل گئی ہندر مرک کی پہلے ریپورٹ وہ چٹ مل گئی اس میں سپریم کورٹ نے منہ بتایا کی چوبیس میں چوبیس چوبیس میں تیس انکواری کمپلیٹ ہو گئی اب ہندر مرک کو جولائی میں نوٹس کی گئی ہے تو پھر یہ کاؤنٹر پڑکٹ ہوا اب یہ چٹ مل گئی جے پی سی لاؤ انکواری کراؤ مطلب بھارت کے پورے سٹاک مارکٹ کو کراؤ چھوٹے انویسٹرز کے پونجی نیویش کو سماپت کراؤ بھارت میں کوئی آرثک نیویش نہ ہو ویدیش کا FII اور FDI وہ سب کو روکو بکوز انڈین انویسمنٹ سیناریو is not a safe position یہ ہے ان کی سوچ میں کانگریس کے پرائے نیتاؤں سے کہوں گا جنہوں نے بھارت کو کھولنے میں کام کیا تھا ایکانومی کو کہ کب تک آپ خاموش رہیں گے جب چمن اجڑ جائے گا لیکن چمن اجڑے گا نہیں مجھے بہت گرب ہے کہ آج بھی بھارت کا سٹاک مارکٹ سٹیبل ہے آج بھی پچھلی بار تو جب یہ ہوا تو دو دن میں ریکاور کر گیا اور سوپریم کورٹ کی انکوائری آئی تو اور ریکاور کر گیا لگتا ہے بھارت کے سٹاک انویسٹرز ہنڈن برگ اور کانگریس کے ملی بھگت کو سمجھ گئے ہیں اس لئے آج بھی کوئی گربن نہیں ہے ہم بھارت کے اس موہد انویسٹرز کو سیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے بھارت کے خلاف اس سنیوجد شدینطر پر وہ وشواس نہیں کیے سیلیوٹ ٹو دم دوسری بات ہم کو کہنی یہ ہے کہ جو پوری ٹائمنگ ہے کہ ٹائمنگ کا مطلب کیا ہے سشن ختم ہوا شنیوار کو آیا رویوار کو حلہ شروع ہوا اور آج مندے تو ٹو پلس ٹو کو فور کیا جائے اور اس کے پہلے جولائی میں ہندہ نمبر کو سی بھی کی نوٹیس جاتی ہے آپ جواب دو تو ایک شبد ہے لیگل شبد ہے there is too many suspicious circumstances surrounding this کئی سندے ہاتھ پت پریشتیاں ہیں اس کے پیچھے جنوری میں سپریم کورٹ کے آدیش بائیس انکوائری کمپلیٹ ایک اور کمپلیٹ ہو گئی تیس اپنی پوری ریپورٹ بنانے کے کرم میں اس انکوائری کے بعد جو سیوی نے بتایا اس میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے وہ سیوی کا وشہ ہے انہوں نے نوٹیس دیا ہنڈر مرک کو جلائی میں آپ جواب دیجئے تو پھر یہ بم پھوڑنے کی کوشش کی گئی اور یہ بم تو پھوچھ نکلا لیکن اس کو لوک لیا کانگریس پارٹی میں جے پی سی جے پی سی بھاج پا کا اروپ ہے کانگریس پارٹی ہندوستان کو آرثی گروپ سے کمزور کرنے کے شدنس میں شامل ہے بی جے پی wants to say with full sense of responsibility that the present leadership of کانگریس پارٹی is involved in creating economic انارکی in india based upon on these fictitious reports کانگریس پارٹی کے جو دو تین چار پردیش بچے ہیں میں ان کے مقفنتیوں کو کہوں گا کہ آپ کے ہاں ویدیشتی پونجی نویش نہیں ہو کیا نہیں آئے کیا جس گروپ کو پارٹی انڈیا کٹ بندن اور ہنڈنبرگ یہ ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس لیے پھر ریپیٹ کروں گا جولائی میں نوٹس سوپریم کورٹ کے انردیشت پہ انکویری کمپلیٹ اب آپ جواب دو پھر یہ آگئے میدان میں اور یاد کریے سوپریم کورٹ کے سامنے لمبے ہیرنگ میں ایک بار بھی کانگریس پارٹی یا ٹول کٹ کے لوگ انوالو نہیں ہوئے کہ ہمیں یہ کہنا ہے اور یاد کریے ایک بار راہل غاندی نے کہا میرا بھی فون کون سا تھا رہا سنجھے جو پیگاسیس تینکیو تینکیو پیگاسیس اب سوپریم کورٹ انکوائری چلی تو ہمیں لگا راہل غاندی کم سے کم اپنا فون تو دے دیں گے کہ ان کی فون کی بھی جانچ ہو جاتی نہیں دیا اب کیوں نہیں دیا اس فون میں کیا تھا کیا نکلتا کیسے نکلتا چھوٹ دی تو آپ کھالی آروپ لگائیں گے اور بھاگ جائیں گے اور انکوائری آئے گی تو اس میں جائیں گے نہیں یہ ٹوٹل ہے تو مطروں ہم دیش کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت نرند موڈی کی اگوائی میں تیسری اکنومی کو بننا ہے تو بنے گا منموہن سنگھ کی سرکار نے فریجائل ایکانومی چھوڑا تھا 11 ایکٹرل پر تھے پانچ بھی پر لے آئے بھارت میں پونجی نویش ہوتا تھا میں آج آپ کو بتاؤں 2012-13 میں میں نیویارک میں گیا تھا ایک ایڈریس کرنے کے لیے تو پونجی نویش تک مجھ سے ملنے آئے میں بی جے پی کا اس پر مکھ پروکتا تھا کیا ہم لوگ بھارت سے اپنی سمپتی واپس لگا لیں کیا مجھے کہا گے پلیز have patience تو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس لئے ہم اور ایک ہنٹ میں سوال پوچھنا ہے اور یہ سوال بہت important ہے پوچھنا من مہن سنگھ کے دس سال کے ساشن میں تو خوب سکیم ہوئے تھے ٹو جی سکیم کوئلہ سکیم کانوالت سکیم انترکش دیوہ سکیم اس میں ہی پونجین ایویش تک ویدیش کے تھے augustہ ویسلینڈ augustہ ویسلینڈ اس سمیں ایسی ریپورٹ کیوں نہیں آتی تھے میں پھر ریپورٹ کروں گا اس دس سال کے ساشن میں اتنا ادھک گھٹالے گھپلے سکیم ہوئے جس میں کئی ویدیشی انیویشٹر سے ان کا پیسہ انیوال تھا اس سمیں سے ریپورٹ کیوں نہیں آتی تھے یہ دکھاتا ہے ٹولکٹ کیا ہے کانگریس پارڈی کا شدندر کیا ہے اور بھارت کو کمزور کرنے کی منشاہ کیا ہے اسے ہم سفل نہیں ہونے دیں گے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں میں تو ایک دوسرا وشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے محمدتہ جی آپ کے راج میں بنگال میں کیا ہو رہا ہے ایک مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ بلاتکار کیا گیا درندگی کی حد کر دی گئی اور وہاں کیا فیئر انویسٹیگیشن ہوگا کیا آج میرے پاس سب ہے کہ جو کمیٹی بنید میں سائیکیارٹریسٹ بھی ہیں وہاں کے ڈاکٹر کر رہے ہیں کہ وہ رات میں آرام کرنے کیوں گئی تھی اوپر میں تو دو بجے اگر کسی کا شفٹ ختم ہوگا تو جائیں گے نہیں کیا ہمارا آروپ ہے کہ کچھ ٹی ایم سی کے سمرسکوں کو بھی ڈال دیا گیا ہے اس کمیٹی میں اور کسی کو پکڑ کر کے کھڑا کیا گیا ہے وہ انجیو ایکٹیویسٹ ہے اور یہ خور بھی چلا جا رہے ہیں میں نے پڑھا ایک بار میں کچھ نے چار شادیاں کی تین ڈائیورس ہو گیا ایک کیا مطلب ہے اتنے کم بھیر آج دیش پھر کے ڈاکٹر آج ڈھرنے پر ہیں اور وہاں تو ساری مہلہ ڈاکٹر باقی لوگ سڑکوں پر ہیں محمدتہ جی آپ کی سرکار میں تو وپخش کو جو ہوتا ہے ہم جانتے ہی ہیں چونہ میں تو ہوتا ہے جانتے ہی ہیں میں کئی بار آپ سے بات کر چکا ہوں کیا وہاں کی ڈاکٹر بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی پر بھی یہ کہا جائے گا جو بنگال میں ہو رہا ہے وہ سرکاری آتنگ کا خوفناک سچ ہے میں پھر کہوں گا بنگال میں جو ہو رہا ہے وہ سرکاری آتنگ کا خوفناک سچ ہے جو ایک ڈاکٹر کے ساتھ بدسلوکی سے جو بلاتکار ہتیا ہوا آپ اس کی ٹھیک سے پسپارٹم نہیں کراتے ہیں آپ ان quest report ٹھیک سے نہیں مراتے ہیں ڈاکٹر عجیب پرکار کی باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ سوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کم سے کم مرے ہوئے کو بھی نیای نہیں دینے کی کوشش کرو گے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں سوسائیڈ کی گائیڈ کری آپ بات کرتے ہیں اور اڈانی نے بھی ہمیں محبت دیش کے آرثیق وکاس سے ہمیں محبت بھارت کی آرثیق اسٹیبیلٹی سے ہے جس کو توڑنے مو لگے ہوئے ہیں آنند پانڈے ٹی وی نائنی ایسا ہے استیفہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں جے پی سی مانگتے ہی رہتے ہیں کہیں کچھ ہو جائے جے پی سی پہلے سچائی تو آنی چاہیے آجو سچائی ہم نے رکھنے کی کوشش کیے اور ان کے شرند کا پردفاس کیا ہے use india tv india tv why jpc why jpc that means any tom dick and harry sitting in foreign country will seek to destabilize india and they will say jpc they will belittle india's investors they will belittle india's stock market that is their game jpc's demand is a sham ok میں اس کو india میں بول دوں کیا jpc کی مانگ ایک sham ہے jpc کروائی چلے بھارت بھارت کی ارث کمزور پڑے بھارت میں پونجی نیویش دھست ہو بھارت میں شیر باجار ہیلے کمزور ہو چھوٹے انویسٹر پریشان ہو یہ ان کی منشاہ ہے تو jpc مانگ اپنے آپ میں ایک شیم ہے اس لئے سچائی کو جاننا ضروری ہے رابی کانک رہے ٹائمز نہ ہو راہی جی راہن رانڈی نے سی رانڈی پہ تو بہت سارے آر رہے لیکن راہن رانڈی پہ بانگلہ دیش کے ایک بانگلہ دیش میں جو کچھ بھی بھونے والا تھا وہ راہن رانڈی کو بتا تھا بھونے خاندی جی بھونے لندن میں ملاقات کیے تھے اب یہ ایک نئی بات ہے مجھے معلوم کرنا پڑے گا مجھے اس پر یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اور یہ بھارت کی ویدیش نیتی سے بھی سمبند دیت رہے میں راہل گاندی کی طرح گیر جموار نہیں ہوں کی بھارت کے بھارت نیتی کو کمزور کرتا ہوں وہ بھارت کے بھارت نیتا ہے ان پر اکار لگا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا پھر ٹی پنی کی جائے سیلنگ ڈی ڈی سر آپ تکھا کہ ڈی 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 جب جب اس آروپ کے میرے پاس کافی تتہیقات ثبوت ہے جب بھی راہول گاندھی باہر جاتے ہیں بھارت کے لوگ تن پر 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 کی نہیں بھارت کی میڈیا پر 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 کی نہیں بھارت کی جڑیشتی پر پہار کرتے ہیں کی نہیں بھارت کی سنسٹھاؤں پہ پہار کرتے ہیں کی نہیں یہ تو کئی بار چرچہ ہو جگہ اس پر نیا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے تولکٹ گین کا کام کیا ہے جسٹس نہیں ملتا تولکٹ گین کا کام کیا ہے آپ لوگ بیکن ہوئے میڈیا کے لوگ تولکٹ گین کا کام کیا ہے بھارت کے سارے انسیوشنس راہول گاندھی راہول گاندھی learn to respect institutions remember a very famous television portrait when he was tearing the ordinance of his own government it is nonsense does he care for the institution of the prime minister even of his own government if we mention even half of the belligerence with which he complains against media people what will happen to us we all know it دیکھئے ہمارے پردھان منتری جی نے already شبکامنا کے ساتھ ہندو کی سرکشہ کے بارے میں کہا تھا اس سے ادھک اور گمبیٹا سے کیا کہا جائے وہاں ہندو بڑی سنکھیا میں ہیں اب سنکھیا کہناتے ہیں ان کے ادھکار ہیں ان کے مندر ہیں ان کی پوجا آستھل ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں ہندو سرکشت رہے ہیں تو یہ پیدان منتری کی لیون سے بتایا گیا ہے لیکن یہ سوال میں نہیں آپ نے سوال پوچھا ہے تو ایک سباب سنجے جی میں سوال کر دوں وہاں ہندووں کے اس پیڑا پر ہندوستان میں خاموشی کیوں ہے جو روز سوال پوچھتے ہیں ان کے نیتا راہل گاندھی ایک سب نہیں کام ایک سب کا مطلب ایک سب نہیں پوچھا ہے جوسaw جو روز اور پیٹانیج بیگر ہی نماری دن نہیں پوچھا ہے یہ بڑا سوال ہے